بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں راناو زیر ہوں ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست میں اس وقت سوپر آور کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور یہ کھیل جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے اس وقت کچھ انتہائی خطرناک ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہیں جو آپ تک پہنچانا انتہائی ضروری ہیں جن میں دو خبریں ایسی ہیں جس پر میڈیا بھی بات نہیں کر رہا یوٹیورز بھی بات نہیں کر رہے اور اس کو پہلی دفعہ میں اپنے پلیٹ فارم سے بریک کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ بریکنگ نیوز ہوں گی آپ کے لیے آج سب سے پہلے تو یہ کہ کپتان کے خلاف امریکہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے پہلے امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کیا لیکن وہ اس کو ببانگ دہول تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ جی وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو لا علم ہے وہ وہاں پر جمہوریت تھی اور جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے اس طرح کے بیانات جو ہے وہ امریکہ دے رہا تھا لیکن اب یہ کھیل جو ہے وہ انتہائی گھنونا ہو چکا ہے اور امران خان کو راستے سے ہٹانے کا ایک نیا پلین سامنے آ چکا ہے جس میں باقاعدہ طور پر امریکی اخبارات برطانوی اخبارات جو ہیں وہ اس پر سٹوریز لکھ رہے ہیں امران خان کے خلاف وہ تمام طرح ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کیونکہ اس وقت اگلے بہتر گھنٹے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اگلے بہتر گھنٹوں میں امران خان کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ آنے کو ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کی ڈینامکس کو تبدیل کر کے رکھ دے گا یہ انتہائی احمد افصالات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد جنرل باجوا نے امریکہ سے مدد کی درخواست کیا اور اس حوالے سے امریکہ سے ہنگامی رابطہ کیا گیا ہے ہمارے آرمی چیف کی جانب سے یہ بڑا امپورٹنٹ رابطہ ہے اصل وجہ کیا ہے مقصد کیا تھا اس رابطے کا یہ بھی اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن وہ جو رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے دفتر خارجہ لائل میں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ جنرل باجوا صاحب نے رابطہ کر لیا لیکن اس پر جو نیکی ایشیا کا اخبار ہے اس نے کیا انکشاف کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تیسری امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہوگی آپ کے لئے جس پر میڈیا جو ہے وہ بات نہیں کر رہا وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کچھ بل پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیسٹ کیا جائے گا اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کو کس کے متحد کرنے جا رہی ہے پاک فوج کے یہ پاک فوج سے مراد کوئی سپاہی یا میں کسی چھوٹے موٹے افسر کی بات نہیں کر رہا بلکہ طاقتور شخصیات کے حوالے ہم یہ پارلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا اہم بل ہے اس حوالے سے کچھ اہم تفصیلات بھی آپ کے سامنے میں نے شیئر کرنی ہے اور چوتھی بڑی خبر جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ شیغ رشید صاحب نے گیٹ نمبر چار کی ایک انتہائی حساس خبر جو ہے اس کو لیگ کر دیا ہے نیوٹرلز کا گیم پلین کیا ہے یہ تمام طرح خبریں شیغ رشید صاحب نے لیگ کر کے رکھ دی ہیں جس نے پی ڈی ایم پر بجلیاں گرہ دی ہیں سکتہ تاری کر کے رکھ دی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اگر آپ میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرف ڈیر ساتھ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظر اکرام عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے نکال لے جانے کا جو امریکی پلین ہے وہ اس وقت سامنے آ چکا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں دیکھیں پہلے تو امریکہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا لیکن اب امریکہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے اور اس سارے معاملے میں امریکہ کے اخبارات ہوں برطانوی اخبارات ہوں انہوں نے عمران خان کے خلاف کچھ سٹوریز بھی لکھی اور الیکشن کمیشن پر اس وقت دباؤ ڈالا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے جتنے بھی آپ حالیہ پریس کانفرنسز دیکھیں اور ان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنسز دیکھیں منسٹرز کی بات سنیں مریم نواز کو سنیں تو وہ سب کے سب ایک بات کر رہے ہیں کہ جی امران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کا پیسلہ آئے ریپورٹس دیں یہ پیسلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیوں نہیں اس وقت سامنے لے کر آ رہا ہے یہ بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جلد از جل جو ہے وہ امران خان پر پابندی لگائی جائے امران خان کی پارٹی پر کلدن کا ٹیگ لگایا جائے ان کو ڈسکولیفائی کر دیا جائے اور الزام ہوگا کہ جی امران خان نے ایسے ذرائع سے فنڈنگ لی ہے جو کہ ممنوع ہے جس کی الیکشن کمیشن پاکستان اجازت نہیں دیتا تو اس پر ایک نیرٹیو بلڈ کیا جا رہا ہے ہمارے میڈیا کی جانب سے بھی وہ کل شہزیب خانزادہ کا اپنے پروگرام دیکھ لیا کہ کیسے امران خان کے خلاف ایک نیرٹیو بلڈ کر رہا ہے خصوصی طور پر اس میں جیو نیوز جیو اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ اب ایک اخبار سامنے آیا ہے فائننشل ٹائم برطانوی یہ اخبار ہے اس پر کچھ انکشافات کی ہیں حالانکہ یہ سٹوری جو ہے وہ دوہزار بارہ تیرہ کیا لیکن انکشاف فائننشل ٹائم کی جانب سے اب کیا گیا ہے دیکھیں فائننشل ٹائم کہتا اصل میں یہ ہے کہ جی ابراج گروپ کا جو بانی ہے عارف نکوی اس نے دوہزار بارہ اور دوہزار تیرہ میں عمران خان کو ایک اشارہ تین ملین ڈالر بھیجے اور یہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ اسدکیسر عمران اسماعیل اور شاہ فرمان جو ہیں اس کو آپریٹ کر رہے تھے اور عارف نکوی نے ٹی ٹونٹی میچس کروائے اور انہوں نے یہ میچس اس وجہ سے کروائے کہ جو وہ پیسہ ہے وہ خیرات کے نام پر کسی کو دیا جائے گا اور عارف نکوی نے وہ پیسہ جو ہے وہ عمران خان کو دیا اور عمران خان نے وہ ملک میں کیمپینز کے اوپر چلائے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیا لیکن فائننشل ٹائم نے اس بات کو بھی اپنے اس سٹوری میں لکھا ہے اس کا دعویٰ کیا لیکن اس کے اوپر شاہ سیب خانزادہ کی نظر نہیں دوڑائی وہ پرامٹر ماسٹر ہے پرامٹر سے پڑھ کر کچھ وہ خبریں لکھ دیتے ہیں اور خبریں پڑھ دیتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فائننشل ٹائم نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے کرپشن کے خلاف کیمپین چلائی عمران خان نے نواز شریف اور زداری مافیا کے خلاف کیمپین چلائی اور اس سارے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے وہ دوہزار بارہ تیرہ کا ہے کہ دوہزار بارہ تیرہ میں عارف نکوی نے یہ انویسمنٹ جو ہے یا جو فنڈنگ ہے وہ عمران خان کو دی اب سٹوری فائننشل ٹائم بریک کر رہا ہے دوہزار بائس میں اور اس وقت پر ٹائمنگ دیکھیں کہ اس وقت پر یہ سٹوری بریک کی جا رہی ہے جب عمران خان کے خلاف امریکہ بھی اپنی سادش رچایا رجیم چینج ہوئی اور عمران خان پاپولر ہوا تو اس کو دوبارہ سے غیر مقبول کرنے کے لیے یہ ساری سادش رچائی گئی ہے اور ناظرین کرام پی ڈی ایم پوری کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے اور پھر یہ سٹوری جو ہے وہ اب سامنے آئی ہے جب پاکستان میں دوبارہ سے فارن فنڈنگ کا جو کھیل ہے اس کو رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ لگ رہا ہے کہ اگلے بہتر گھنٹوں میں یا اگلے چند ہفتے میں یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آیا جائے گا اب یہ کرشلن کلیر ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ بلکل اس کے خلاف آئے گا پاکستان مسئلی نواز شہباز شریف اور مریم نواز یہ سارے کے سارے ایک بات کا مجھے جواب دے دیں کہ جس سادش کہتا ہے شہباز شریف جو ہیں وہ حکومت میں آئے اور جب شہباز شریف نے حکومت سنبھالی دیکھیں ملک جو ہے وہ ہمارا دیوالیا ہو گیا دیکھیں جس طرح سے آپ جنرل باجوہ بھیگ مانگ رہے ہیں امریکہ سے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں لیکن ناظر اکرام ملک کی معیشہ دیوالیا ہو گیا ہے بینکوں میں پیسہ خالی ہے تو مجھے ایک بات کا یہ لوگ جواب دے دیں کہ جب شہباز شریف نے اپنا آفس سنبھالا تھا میرے ذرائع کے مطابق ایک جہاز تھا جو کہ کراچی سے دبائی گیا تھا جس میں دو سو پنتالیس سوٹ کیسز تھے اور وہ ڈالروں سے بھرے ہوئے تھے اور وہ ڈالروں کا جو بریف کیسز تھے وہ پیسہ تھا وہ پاکستان سے دبائی شفٹ کیا گیا میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایک جہاز میں دو سو پنتالیس سوٹ کیسز تھے اور وہ ڈالروں سے بھرے ہوئے تھے اور وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کراچی سے دبائی شفٹ کیا گیا تو ناظرین اگرام وہ پیسہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا اور اس حوالے سے جو کسٹم انٹیلیجنس آفیسر ہے جب اس نے یہ خبر ریپورٹ کی اور اس کو بھی امیڈیٹلی سیکٹ کر دیا گیا تھا یعنی کہ اس کو اتار دیا گیا تھا اور اس کا کوٹ مارشل آپ سمجھ لیں اس طرح کے نام آپ کو سادہ زبان میں بتاؤں تو اس کا کوٹ مارشل کر دیا تھا کیا اس کے اوپر ہمارے نیوٹرلز ہماری ایجنسیز جو ہے وہ کیا انڈیسٹیگیٹ کریں گی کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ہمیں بتائے گی کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا کیوں گیا اور پاکستان سے اس وقت کیوں گیا جب دولر جو ہے وہ دو سو چالیس پر تھا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو ناظر اکرام اس کا جواب ذرا دے دیں فورن فنڈنگ کا جواب بھی عمران خان دینے کیلئے تیار ہیں اب آ جائیں برف اگلنا شروع ہو چکی ہے اہم معاملات جو ہیں وہ بھی تیع پا رہے ہیں اور اتحادی حکومت بھی مان چکی ہے اور اتحادی حکومت بھی اپنے اقتطاق کو پہنچ چکی ہے اور کپتان بھی مان چکے ہیں ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ پاکستان اپریقین صاحب کے اسطیفے جو ہیں وہ قبول کرنا شروع ہو چکے ہیں گیر آئے میں نے اس کے اسطیفے جو ہے وہ سپیکر نے قبول کر لیا لیکن خیر جتنے بھی اسطیفے تھے وہ ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری جو ہیں وہ قبول کر کے ہی وہ گئے تھے تو ناظر اکرام اب اس ساری صورتحال میں کیا زمنی الیکشن ہوگا نہیں معاملات تیپ آگے ہیں زمنی الیکشن کی بجائے نئے الیکشن جو ہیں اس پر معاملات تیپ آ چکے ہیں اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن پاکستان مستعفی ہوں گے اور نگران سیٹ اپ لانے کے لیے معاملات بھی تیپ آ چکے ہیں میرے ذرائع کے مطابق جو کرنٹینہ والی سرکار ہے عاصف علی سرداری وہ بھی مان چکے ہیں دبئی میں ان کو بھی انتخابات کے حوالے سے منایا گیا لیکن ابھی تک ایک شخصیت جو ہے وہ نہیں مان رہی اس کا نام مولانا فضل الرحمن ہے وہ نے انتخابات پر نہیں مان رہی کل نے عمران خان کے حوالے سے خبر میں آتکستان نے رکھی تھی کہ ان کی ملکی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے عزاز سید نے اس خبر کو ریپورٹ کیا اور دو طاقتور شخصیت ہی پاکستان میں ہے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی اور آنمی چیف جنرل کمرچبیت باچوا اور عمران خان یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت مذاکرات کروں گا اس وقت بات چیت کروں گا جب مجھے الیکشن کی تاریخ دی جائے گی تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور تب جا کر عمران خان نے یہ ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات عمران خان کی خواہش پر نہیں بلکہ ان لوگوں کی خواہش پر ہوئی ہے جنہوں نے ملاقات کی ہے تو اس ساری صورتحال میں جو کیر ٹیکر سیٹ اپ نگران حکومت کا سیٹ اپ ہے وہ تیہ پا چکا ہے تو معیشہ دانوں کا وہ سیٹ اپ ہوگا اور اسی حوالے سے جنرل باجوہ کے حرابتے کی گون جو ہے وہ جا رہی ہے میں اس کی یہ خبر پر آنے سے پہلے میں نے ایک بریکنگ نیوز آپ کو دینی ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے گا آنے والے دنوں میں یہی امپورٹیڈ حکومت جانے سے پہلے پہلے ایک بل پیش کرے گی پارلیمنٹ میں اور اس پارلیمنٹ میں وہ بل آئے گا جس کے مطابق جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جی سیول سرویسز میں فوجیوں کا کوٹا ہوتا ہے یا پھر آرمی سرویسز کا کوٹا ہوتا ہے یا پھر آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات کریں تو اقلیتی نشیستیں ہوتی ہیں خواتین کا کوٹا ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ ملٹری کا کوٹا بھی رکھنے کے حوالے سے بل پیش کیا جائے گا ہماری پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر طاقتور شخصیات کو ہماری پارلیمنٹ میں بٹھایا جائے گا اور پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا جائے گا اور یہ بل پیش کیا جا رہا ہے ہماری تحادی حکومت کی جانب سے تو لڑلے کون ہوئے اس وقت اور یہ ایسی حکومت اگلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا جائے اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ ان کے بوٹ چارٹ ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں میرے ازرائی نے ہمیں بتایا تو میں نے خبر آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ ملٹری کوٹا جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں لائے جانے کا امکان ہے تو اب آجے ناظرین اکرام کے جنرل باچوہ کا انتہائی ہمگامی طور پر رابطہ ہوا ہے اس کے اوپر وزارت خارجہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے لیکن نکی ایشیا نے اس خبر کو ریپورٹ کیا کہ جنرل باچوہ نے ایک امریکی سے رابطہ کیا ہے اور مدد کی درخواست کیا کہ خدا رہا ہمارا ملک لی فالٹ ہونے سے بچا لیں امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے ناظرین اکرام امران خان چکتا رہا چلاتا رہا کہ سادش کامیاب نہ ہونے دیں وہ نیوٹرل سے کہتا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے سادش کو کامیاب ہونے دیا تو ملک جو ہے وہ ڈیفولٹ کر جائے گا سری لنکا بن جائے گا آج برومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان چوتھے نمبر پر ہے کہ وہ ڈیفولٹ ہو سکتا ہے اور امران خان کہتا تھا کہ معیشت تباہ ہو جائے گی سسٹم کو چلنے دو لیکن اس وقت باجواز صاحب کی انہا نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا اور اس کی انہا جب اسمان تک اسمان کو چھو رہی تھی آج وہی شخص جو ہے وہ امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ ہمارا ملک ڈیفولٹ ہو جائے گا آپ اس کو ڈیفولٹ ہونے سے بچا لو لیکن جب سادش روکنے کے لیے امران خان کہتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم نیوٹرلز ہیں آرمی چیف نے امریکی ڈیپٹی سیکٹری وینڈی شرمین سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خزانہ آئی ایم ایف پاکستان کے لیے تقریباً ایک ارب بیس کروڑ روپے ڈالر کی فوری فراہمی کے لیے دباؤ ڈالے گفتگو میں وائٹ ہاؤس سے اپیل کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے لیے ایک اشارہ دو ارب ڈالر کے کردے پر پروسس تیز کیا جائے تیرہ جولائی دوہزار بائیس کو پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول محایدہ تیپ آیا تھا جس کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے ایک کروڑ بیس ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی کسٹ جو ہے وہ جاری ہونا تھی محایدے کے تحت پروگرام کو مزید ایک ارب ڈالر کی وحصت دی جائے گی اس کے علاوہ آئی ایم ایف کرس پروگرام کو جلائی دوہزار تیس تک توسیح کرنے کا بھی اعلان کرے گا اس حوالے سے جنرل باچوہ نے امریکہ سے مدد منگے کے خدا کے لیے پاکستان کی مشہد کو بچانے ہیں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال لکھی گئے اس چنرل کا بھی آپ الاسمی خیال لکھنا ہے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار